اگر آپ کرونا کو ہرانا تو آپ شراب کی دکان کھول کر نہیں ہے آپ کا پھر سے سواگت ہے میں رضا انساری جیسا کہ برکز کھولے گا جس طرح سے بدنام کیا گیا مسلمانوں کو اس کے خلاف کوئی یہ جنگ نہیں ہے کہ ہاں مسلمانوں کو بدنام کیا تو مسلمان جو ہے اس کے بدلے کے آڑ میں ہے ایسا جو میں نے لوگوں سے بات کیوں ان لوگوں کا ایسا ویچار نہیں مگر ایک بات ہے کہ جب تیرہ سو لوگ مرکز میں جمع تھے تو اس پر پورا راجنیت ہوا تھا آج جو لوگ یہاں پر جمع ہے جو شراب کی دکانوں پر جمع ہے تو اس پر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے اے آئی ایم آئی ایم کے جو مطلب کے ایک مہترپون ویکتی ہے ایک میمبر ہے اور جو اپنے بیباکی کے لیے جانے جاتے ہیں عمران سولنگ کی اور مانیہ کے ایک الگتہ میں اسردن ویسی کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے تو عمران یہ بتائی آپ کہ جس طرح سے مرکز کے نام پر جو جس طرح سے مسلمانوں کا پورا راجنیتک بائیکاٹ ہوا اس پر جو ہے مسلمان جو سبزی والے تھے فل والے تھے بہت سارے ویڈیو وائرل ہوئے کہیں پر یہ بتایا گیا کہ آپ مسلمان ہیں تو اس گاؤں میں سبزی بیٹنی نہیں آئے تو کیا یہ مسلمان کرونا سے لڑائی تھا یا کرونا کے آڑ میں رسز اور بی جے پی کا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا محول تھا دیکھئے مسئلہ کیا ہے ہندوستان کا جو ہمارا جو ہم راجنیتی جو ابھی جو حالات ہے دوزہ چودہ کے بات سمجھے جو دیکھ رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو مسلمان کیا جا رہا ہے مرکس کا مسئلہ نہیں تھا مرکس ایک مدہ ملان لوگ جو میڈے ٹرائل چلایا اب مرکس کا جو تیرہ سو لوگ جو بتایا جا رہا کہ چھپے ہوئے تھے اس دوران جب تیرہ تاریخ کو تیرہ مارچ کو سرکار نے بولا تھا کہ ہیلتھ امیجنسی نہیں ہے جبکہ WHO نے بولا تھا ڈیسمبر کے مہینے میں 39 دیسمبر کو بول دیا تھا کہ یہ ہیلتھ امیجنسی ہے اس سے آپ آگا ہو جائیے اس کے بعد بھی سرکار بولتی تیرہ تاریخوں مرکس تیرہ سے پندہ دو دن ہوا اس دوران کافی ساری سنسطانیں کھلی ہوئی تھی تیس تاریخ کو 22 کو جب یہ اپنا جنتا کرپی ہوا تیس کو مدیابدش کی سرکار شبت لیتے ہیں 25 تاریخ کو تیس کو وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد مدیابدش میں بہت سارا پھیل گیا اندوار بہت زیادہ ہائی الٹ میں ہیں اندوار ابھی تو اس کو کوئی پکڑے گا ابھی ان کو مددہ کیا چاہیے ہندوستان کی جو حالات چل رہے ہیں جو کمنلائز کر رہے ہیں لوگوں کو صرف یہی کر رہے ہیں کہ ہندو مسلمان کرو اور راجیتی کی روٹی سیکھیں مرکس کا مددہ نہیں ہے مسلمان سبزی بیچیں اس کا مددہ نہیں ہے ان کو ووٹ اسی بنیاد میں ملتے ہیں اب شراب کی دکان ہے شراب کی دکان کے تعلق سے ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ ایک جہاں خبر آئی ہے مہاراسترہ اورنگ آباد سے جہاں ہمارے پارڈی کا ایک ایم پی ہے میمبر اف پارلیمنٹ ان کا نام ہے انتیا جلیل صاحب انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کل بھی کہاں میڈیا پریس میں آ کر کہ شراب کی دکان ہے اگر کھلی لیکر شاپ تو ہم جبران ان کو بند کروائیں گے کیونکہ اس سے سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو رہی ہے سرکار کے پاس میں کوئی پولیسی نہیں ہے نہ ٹیسٹنگ کا کچھ طریقہ ہے سرکار اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کیا کر رہی ہے کہ آپ کو ہندو مسلمان کر رہی ہیں تالی بجواری ہیں لائٹ دکھواری ہیں تو یہ سرکار کے پاس کچھ پولیسی نہیں ہے اور صرف یہ سینٹرل راجسرک کیندر کے پاس نہیں کوئی سٹیٹ کے پاس کچھ نہیں ہے مامتاب اینر جی نے ہیلپ لائن لائن شروع کیا تو اسٹیٹ کے پاس تو ہوئی سکتا ہے دیکھیں مامتاب اینر جی نے ہیلپ لائن شروع کیا اور میں مامتاب اینر جی کیسی پرسنل بات نہیں کر رہا ہوں جتنے بھی سٹیٹ ہے آپ سب سٹیٹ میں سرکارے بول دیں کہ ہم غریب ہو تو کھانا پہنچا رہے ہیں آپ چلی میرے پاس میرا فون دیکھیں اتنے فون آتے ہیں میں پنگال سے بول رہا ہوں ہے ماہراہشتہ سے بول رہا ہوں آپ کو بیہار سے بول رہا ہوں ім мног comenz ہر سروع کے بدا چمل بانگال میں تو ایک کرو راشن ایک کرو چاوال دے رہے ہیں مہینے میں ایک پریوارا تو یہ سرکارے کچھ نہیں کر رہی جو بھی کر رہیے ہر علاقے میں toll prihts راشنیتی تو ابھی 30 سلاق جو اس کے پہسے ایس مارکز میں تو اس کی راجنیتی کارارrek کر دیا پورا میڈیا نے پورا میڈے ٹرائل چلا دیا اس کے با Kardbele ہے کہ ہم لوگوں کو معنی صاحب میں اپیل کیے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پلازما ڈونٹ کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں جو مریض ہیں وہ ٹھیک ہو پائیں ایک یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے اب دوسری بار نریندر مجی جی چونے گا سرگار میں آئے ستہ میں آئے تو مسلمانوں کو ایسا لگا کہ چلو آپ دو ہزار دو کا رائٹ بھولا کر مطلب کہ مضافر نگر بھولا کر یا کسی جتنے بھی رائٹ سے اس کو بھولا اگر ہندو مسلمان ایک لائن پر آنا چاہیے اسی بیچ کرونا آ گیا کرونا کو لے کر جس طرح سے مسلمانوں کا بہشکار گیا گیا ان کو بائی کورٹ کیا گیا جو ویڈیوز آئے ہیں سوشل میڈیا پر چلے مگر میڈیا نے نہیں چلایا تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کا خلاف ایک زہر ہے جو پھر سے بویا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک ہوتا نہیں کہ جاہل شخص ہے یا پڑھا لگا نہیں ہے تو یہ بیان دے رہا ہے کیونکہ بڑے بڑے جو دیکھتی ہے جو پڑھے لی کے ماسٹر مائنڈ ہے جو انٹیلیکچول کہہ سکتے ہیں ان کا بیان آتا ہے مسلمانوں کے خلاف مطلب ابھی میں نے سدرشن کا دیکھا تو اس میں آ رہا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا بائی کورٹ کیا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے فیل ہے کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے ہے کہ پی ایم کیس فنڈ جو آیا پین سٹھ سو کروڑ اس کا آرڈٹ نہیں ہے تو کیا یہ لگ رہا ہے کہ اسی طرح محول بنائے جا رہے کہ مسلمان ہندو ہمیشہ لڑتے رہا اور جو نفرت کی راجنی تھے وہ ہمیشہ چلتی رہے دیکھئے حالات جو ہے نا بی جے بی کی حکومت جو ہے ان کے پاس کوئی پولیسی تو ہے اور سچا سچ مانے میں کوئی پولیسی نہیں ہے میں مسلمان ہوں یا میں ایم آئیم پارٹی سے ہوں اس لئے میں یہ بول رہا ہوں یہ نہیں ہے ایک عام آدمی سے بات کریں اگر آپ عام نظریہ سوچیں ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے ہندو اور مسلمان یہ چیز کرنے سے ان کو ووٹ ملتا ہے اور بڑی بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ میڈیا غلط دکھا رہی ہے جنتا جو دیکھنا چاہی میڈیا وہی دکھا رہی ہے افسوس کی بات ہے دیش کی پڑھیں لکھا جو جو ایجوگیٹ ورگ ہے جو پڑھیں لکھے ہیں جو ڈاکٹر سے جو انجینہ بھی ڈاکٹر کا ماملہ ہے راجستان میں اس کو ان کی وائف وہ پیگنٹ تھی ان کو شاید بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی ایڈمیٹ کیا تو ایڈمیٹ لیا نہیں نام پوچھا بھول عرفان خان اس کو بھیج دیا ان کا بچہ گاڑی میں جاپور بھیج دیا اس محل میں مسلمان کیا کرے لیکن اس میں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو ہندوستان میں یہ نہیں کہ سارے لوگی جو جتنے بھی ہندو ہے کہ سارے غلط ہیں یہ رسس اور بی جی بی کے لوگ ہیں اور بہت سارے ہمارے ہندو بھائی ہیں میرے میرے بہت اپنے ہوڑی دوست ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے بہت سارے سارے اگر غلط ہوتے رسس اور بی جی بی اگر سارے ہوتے تو آج جو رپورٹ سامنا رہی وہ نہیں آتی آج آپ میڈیا میں دیکھیں یا آپ میڈیا ہاؤس میں دیکھئے ڈی ٹی وی ہے ابشار شرما صاحب ہے وینو دوہ صاحب ہے اور 10% باچ پر روشن سامنا باچ پی صاحب ہیں بہت لوگ ہے تو یاسا نہیں کہ سارے ہندو خراب یا سارے مسلمان خراب ہے خراب ہر قوم میں ہوتے ہیں آر ایس ایس اور بی جے بی کے لوگ خراب ہیں ان کی جو ذہنیت رکھتے ہیں وہ خراب ہیں اور اس میں حالات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ابھی اپنا ایک سیاسی اپلیپمنٹ چاہیے مسلمان ایسی کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی لیڈر ہیں تیکھیں اصد صاحب کبھی نہیں بولے مسلمانوں کی لیڈر ہے اصد صاحب نے یہ کہا کہ ہم مظلوموں کی بات کرتے ہیں جن پر ظلم ہوا اصد صاحب مسلمانوں کی مسئلہ کیا آتا ہے نا کہ اصد صاحب کیا ڈالتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان تو مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور یہ ساری جو پورٹیکل پارٹیاں ہیں یہ سب ملکہ خلاف ایک وہ مہم چلا رہی ہیں کہ یہ آئے نہیں اگر یہ آئیں گے اگر ایک ایک ایسیمپل لیگا بنگال میں اگر ہم آتے ہیں بنگال ہمارا پارٹی بنتی ہے دو تین ایم لے نکالتے ہیں بھائی بی جے بی کیسے فائدہ ہوگا آپ مسلمان یہ اچھا سوال آپ نے کیا سات ستر سال ہو گئے مسلمان بی جے بی اگر تو کبھی ووٹ دیا نہیں ہم نے مسلمانوں کو بی جے سکولر کے نام پر بٹے جانے میں وہی بات رہا ہوں مسلمان کا ووٹ ہمیشہ سے بٹا ہے اور یہ جتنی سکولر پارٹیاں ہیں بنگال میں ممتاب اینرڈی اور سی پی ایم کاؤنگریس نہیں پورے ہندوستان میں سماج بھائی 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 ساری میں دھلی میں تھا دور پر کام سے گیا تھا تو میرے دوس نے بھائی وہاں عربند کے جیوال تو اچھا کام کا ہے وہی جیتے گا اس کو ووٹ دینا چیم مسلمانوں کو تو میں نے بولا تھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھنا اور ایک here were connection کے ایک میں نے بات سمجھ میں آگیا تین دن دنگا ہوتا کہیں بھی ایک چار گھنٹے سے زیادہ دنگا ہوتا ہے مطبع سرکار اور پولیس مل ہوتا ہے مطبع سرکار ملی بھی ہے تین دن دنگا ہوا کپل مشرا انوراک تھاکور بی جے بھی جو جو یہ بیان دیے ایک کاروائی نہیں اور یہ اپنے ارونت کے جوال جی بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پر پولیس نہیں ہے جب یہ جمعہ تبلیگی جماعت کا مرکز کا معاملہ ہوتا ہے ارونت کے جوال بولتے ہیں اس پر کیس کری ہو اور انسید ایک گھنڈے میں کیس ہو آتا ہے مانا ساتھ ساپ کے اوپر تو یہ ان کا دہرہ چریتر ہے اور کچھ نہیں ہے مسلمانوں کا ووٹ بٹنے ہے کوئی سوال نہیں ہے مسلمانوں کا ووٹ ہمیشہ بٹھتے ہیں یہ جتنے لوگ ہمارے دربار میں آتے ہیں نا کوئی پارٹی کے ہمیں آزادی کے بات سے لگے ابھی تک ہم لوگوں کا تو ووٹ بٹا ہی ہے ہم نے کبھی سی پی ایم کو ووٹ دیا کبھی کانگریس کو دیا کبھی ٹی ایم سی کو دیا بنگال میں اچھا اسد او دین اویسی کا یہ جو کرونا کھلاف میں آپ نے پارٹی کا آ رہی ہے اسد او دین اویسی کا اپنا کیا اسٹینڈ ایک ہندوستان میں میں بہت یہ بات بہت فقر سے الحمدلہ بولتا ہوں کہ ایک پولٹیکل پارٹی پور ہندوستان میں آپ سروے کر لیجئے گا ممتہ بینرچی ٹی ایم سی سی پی ایم کانگریس بی جے پی ایون جو رولنگ پارٹی ہے کانگریس کوئی بھی پارٹی اپنے فنڈ سکھ نہیں کر رہی جنتہ کے لیے ایک ای 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 پارٹی ہے میری پارٹی میری پارٹی میری پارٹی کی صدر ہے جو پورے ہیدر آباد میں اپنے پارٹی کے فنڈ سے کام کر رہے ہیں غریبوں کو راشن دے رہے ہیں ابھی تک پچیزہ پریوار کو راشن دے چکے ہیں اور کنٹیونس چل رہا ہے شروعات سے دے رہے ہیں ابھی رمضان نے کٹ دیئے ہیں وہاں پہ پولیس پولیس آتھورٹی میں وہ کٹ دیئے ہیں ماس دیئے ہیں گلف دیئے ہیں پورا جو کٹ ہے کورنا کی ڈاکٹرز کی وہ گفٹ کیے ہیں پولیس پولیس کو دیئے ہیں جو اس کے جو سے لڑا رہے ہیں واریر سے کورنا کے ان کے صرف ایک پورٹی ایک ایم ایم ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور کوئی پورٹی کل پارٹی ڈھائیزہ کولو بیجے بی کا فنڈ ہے مامتہ کا قریب ہزار آٹھ ناؤسو کولو فنڈ ہے لوگ ایک ایک روپہ نکال ہے جنت سے پبلک سے مانگ رہی ہیں اور اپنا فنڈ کا آڈٹ نہیں کرتے ابھی سمجھ سننے میں آیا ہے کہ نیند موڈی جی کے لیے ڈوڈو فلائٹ سالے پانچ اکوڑے کھائی دے گئی ہے پیم کے لیے تو یہ کیا ہے اب یہ بھی آیا تھا ایک فیسو کے پوز بھی آیا تھا کوئی کوئی ہیں انہیں کہا کہ جس دیش کے پاس میں تین ازار کروڑ ساتھ اکوڑ اگر ایک یونٹی بنانے کے لیے ہے تو ان کو کیا صرف ہمارے پیسے کی بات سمجھ تو یہ پولیسی کچھ نہیں ہے آپ کو جنتہ کو ہندو مسلمان کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ ہمارا ووڈ بینک ہے میں پیجے بی آج نیتا کا نام نہیں بتاؤں گا مجھ سے بات ہو رہی تھی ان کی مجھے گیا تھا وہ بھی تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ پڑکل پارٹی بانے کی بات کر رہے تھے مسلمانوں کی جہاں بیٹھے تھے میں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پڑکل پارٹی بنوارے تو بولا ہم مسلمان ویروضی نہیں ہے بیجے بی کے بہت بڑے دگست نیتا نام نہیں بولوں ہم مسلمان ویروضی نہیں ہے لیکن ہمیں ووڈ ہندو مسلمان پر ملتا ہے جہاں جہاں کمورلائز ہوا وہاں ووڈ ملا یہ تو چلتا رہے گا بس ہو نہیں ہے اور کچھ آپ کو مسلمان کو اس میں یہی کرنا چاہیے اب ووڈ بٹھنے کی تو بات بہت دور کیا آپ ووڈ بٹھنے کی آپ بات کر رہے ہیں ووڈ نمو چونلیس میرا ووڈ ہے تیانلیس میرا ووڈ اب اس میں بیجے بی کے ووٹرز دیکھ لیے پچھلے چار پانچ ایک آخری سوال لکر شاپ کھلا گیا ستر پرسنٹ ٹیکس بڑھا دیا گیا سرکار کا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح سرکار کا فیصلہ غلط اور صحیح ہے اس پہ تو پورے کھلا سوال میں نہیں بولوں گا لیکن میں اب کچھ پوائنٹ بتا دے رہا ہوں اب اس میں آپ خود سمجھدار سمجھ لیے کیا ہے سرکار کے پاس میں کوئی پولیسی نہیں ہے سرکار فنڈ مانگتی ہم لوگوں سے جنتا سے جنتا ڈاکٹر جو کام کر رہے پولیس جو کام کر رہے سرکار کہیں راشن کہیں نہیں جا رہا کھلی ہوایاں آقلوں میں آ رہا ہے کہ ہم نے اتنا راشن دے دیا ٹیسٹنگ کچھ نہیں ہو رہا ہے سرکار خلی پیسہ چاہیے پی ایم کا فنڈ جو آیا پیسے رضا کرو جو بھی ہے اس کا آرڈٹ نہیں ہوگا وہ آپ کے پیسے نہیں ہے لیکر شاپ سے بھی تھرڈی پسند کر دیا ہے آپ سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کو ڈیسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ کو آپ شراب کی دکان کھول کر نہیں آرہا سکتے ہماری پارٹی کا کلیر سچانڈ تھا ہمارا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کے خلاف سرکار کے خلاف آپ لوگ کھڑیں گی سوات پر سرکار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار صحیح ہے ہم سیکلور کنٹری میں سپیچ ہے ہم بول سکتے میری بات میری میری رائے کو رکھ سکتے ہیں سرکار صحیح غلط ہے یہ ہم اس کے خلاف بول سکتے سرکار خلاف ہم کوئی اس ایسے کنٹری میں نہیں ہے جہاں ڈیٹرشیپ چل رہا ہے نوات کوریا یہ سب نہیں ہے اور جو غلط اس سے بولنا ہی پڑے گا غلط اخلاف آپ آواز اٹھائیے گا سیکلوریزم سے بڑا مقصد یہ ہی ہے کہ سیکلوری کا کنٹری ہے تو وہاں آپ کو بولنا چاہیے تو ہی آپ کی بات جنتہ بھی جانی چاہیے تو جیسا کہ میں کافی سارے لوگوں سے جو ٹی ایم سی ویچار دھارا کو یا کانگریز کو یا آئی ایم آئی ایم کے ویچاروں کو فالو کرتے ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا کہ شراب بندی کو لے کر ان کی اپنی کیا رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ شراب بندی سرکار کا ایک فیصلہ ہے جس پر بہت بھیڑ ہے فائدہ کیا ہو رہا ہے ان پر ٹیکس کیا رہا ہے وہ ایک الگ بھیڑ ہے مگر سرکار کا جو ہے بہت بھیڑ لگا ہے لوگ بہت بھیڑ میں ہیں اور کرونا سنکرمیت ہو سکتے اور بھی زیادہ لوگ تو اس پر سرکار کو پنے بھیڑ کرنا چاہیے شاید میرے انساپ سے میں پھر کسی بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سے جھوڑوں گا شکریہ میں رضان ساری کولکتہ سے